اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا ٹھیک ٹھیک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میز بان محمد عاصف حفظل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو پریویس لیکچر کی طرح یہاں پہ کاؤنٹس سے ریلیمنٹ جتنے بھی ہمارے پاس فارمولاز ہیں ان پہ بات کروں گا پریویس لیکچر میں ہم نے سن سے ریلیمنٹ جو تین چار فارمولاز تھے ہم نے اس پہ بات کی تھی اور ہر ایک ہم نے ڈیفرنٹ طریقوں سے ایمپلیمنٹ کر کے بھی دیکھا تھا اسی طرح سے آج ہمارے پاس جو ہیں کاؤنٹس سے ریلیمنٹ ہمارے پاس یہاں پہ پانچ فارمولاز ہیں کاؤنٹ ہے کاؤنٹ اے ہے کاؤنٹ بلینک ہے کاؤنٹ اف ہے اور کاؤنٹ اف سے ہے تو ہم ان پانچوں فارمولاز پہ بات کریں گے یہ کیسے کام کرتے ہیں تو ہم پہلے تین فارمولاز کریں میں نے یہاں پہ کچھ چھوٹی سی ایک سریز لکھ لی ہوئی ہے ان کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کارہ آپ کو بتا جاتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے میں کاؤنٹ کا فارمولا لگاتا ہوں کاؤنٹ کا فارمولا جائے ہیں ہمارے پاس یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کو نمبرز کاؤنٹ کر کے جاتا ہے سمپل نمبرز اگر آپ نے کاؤنٹ کرنے ہو آپ کاؤنٹ کا فارمولا جائے وہ لگاتے ہیں مثال کی طور پر یہاں پہ ہمیں فارمولا لگاتے ہیں جیسے میں لکھنا شروع کروں گا یہاں پہ کاؤنٹ کا فنکشن آ جائے گا کاؤنٹ کے فنکشن کے آگے میں نے بتانا ہے کہ رینج کاؤنٹ سے یہ ہے یا ویلیوز کاؤنٹ کاؤنٹ سے جن کو میں نے جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا ہے یہ لکھنے کے بعد میں جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اس طرح سے ڈریک کر کے اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ساری ویلیوز سیلیکٹ ہوگی اس کے بعد میں انٹر پیس کروں گا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ آٹھ نمبر جو ہیں وہ آگئے یہ ہمارے پاس کاؤنٹ کا فنکشن جو آپ کام کرتا ہے یہ نمبر کو صرف کاؤنٹ کرتا ہے مثال کے طور پر میں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اے تو یہ دیکھیں یہ اسے کاؤنٹ نہیں کرے گا یہاں پہ لیٹسی میں کر دیتا ہوں بی جو ہے یہ اسے بھی کاؤنٹ نہیں کرے گا تو اس طرح سے یہ کاؤنٹ کے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے پاس کاؤنٹ اے ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم صرف اپنے فنکشن کو جو ہے وہ کاؤنٹ کے بجائے کاؤنٹ اے کر دیتے ہیں جیسے میں کاؤنٹ اے کروں گا اور یہ چونکہ ہمارے پاس رینج وہ ہی ہے ویلیوز کی میں انٹر پیس کروں گا تو جو دیکھیں اب اس نے جو ہے وہ ساری ویلیوز بھی جو ہے ساری کاؤنٹ کر لی ہے یعنی اس نے نہ صرف نمبرز کاؤنٹ کر لی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ٹیکس کو بھی جنی ہے جو ہمارے پاس لیٹرز لکھے ہوئے تھے ان کو بھی کاؤنٹ کر لی ہے اچھا جیس کے بعد جو ہم کاؤنٹ بلینگ کا جو فنکشن ہے اسے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہی پہ جو ہے وہ دوبارہ سے فنکشن لکھ لیتا ہوں کاؤنٹ بلینگ لکھ لیتا ہوں تو یہ میں نے کاؤنٹ بلینگ لکھا اور چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ اس رینج کے اندر کوئی بھی سل ایمٹی نہیں ہے تو لہٰذا جیسے ہی میں اسے انٹر پیس کروں گا تو یہ کیا کرے گا یہ ہمیں زیرو جو ہے وہ ریسپونس دے گا تو اگر آپ دیکھیں تو اس نے ریسولٹ جو دیا ہمیں زیرو دیا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ایمٹی سل کوئی بھی نہیں ہے اب جیسے میں یہاں سے کوئی ویلیو ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے مجھے ون دے دیا کیونکہ اب ہمارے پاس اس رینج کے اندر ایک بلینک سل ہے اس سے میں ڈیلیٹ کرنا ہوں دو دے دیا اس میں اگر میں یہاں پہ ایک اور ویلیٹ کر دیتا ہوں تو اب اس میں تین دے دیا اس طرح سے آپ کاؤنٹ بلینک کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ سمپل یہ تینوں جو فنکشن تھے یہ ذرا سمپل تھے یہ بلکل اس طرح سے آپ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کاؤنٹ کا فنکشن صرف نمبر کاؤنٹ کرتا ہے کاؤنٹ اے کا فنکشن جو ہے نمبر کے ساتھ آپ کے لیٹرز بھی کاؤنٹ کرتا ہے اور کاؤنٹ بلینک کا جو فنکشن ہے یہ آپ کی بلینک ویلیوز جو ہیں یا بلینک جو سیلز ہوتی ہیں ان کو کاؤنٹ کرتا ہے آپ کی رینج کے اندر اندر جو ہے اب کاؤنٹ ایف کی بات ہم کرتے ہیں کاؤنٹ ایف کے لیے میں نے یہاں تو کچھ ٹرائٹیریز لے لی ہوئے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے آل آئیٹمز آل اکاؤنٹ کرنی ہے جن میں سائز جو ہے وہ سمال ہے تو اب ہم ذرا اسے امپلیمنٹ کرتے دیکھتے ہیں کہ ہم نے وہ ساری آئیٹمز جو ہم نے کلپلیٹ کرنا جن کا سائز جو سمال ہے اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں میرے پاس یہ جو ہے یہ میرے پاس جو کچھ رینج پڑی ہوئی ہے میں یہاں پہ اس رینج کے اوپر جو ہے یہ جو میرے پاس تیٹھا پڑا ہوا ہے اس کے اوپر اسے امپلیمنٹ کرنے کوشش کرتا ہوں 다음 آئیٹمز ہم نے وہ کاؤنٹ کرنی ہے جن کا سائز جو سمال ہے اس کے لیے میں یہاں پہ جو فارمولا لگاتا ہوں یہ ہمارے پاس سائز والا کولم ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے اس رینج کے اوپر جو ہے ہم نے یہ فارمولا لگانا ہے تو ہم ایک کول لکھیں گے اور کاؤنٹ ایف جو ہے یہ ہم یہاں پہ جو ہے اسے ہیوز کرنی ہے یہ ہمارے پاس کاؤنٹیف کا فنکشن ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس نے پہلے رینج مانگی ہوئی ہے تو رینج میں اسے بتا جاتا ہوں ہمارے پاس رینج ہے وہ یہ سائز والی رینج ہے ساری یعنی یہ ڈی والا کولم ہے اور آگے میں نے کرائیٹیریہ بتانا ہے تو سم کی طرح کا بلکل یہاں پہ میں نے کرائیٹیریہ بتانا ہوتا ہے کہ میں نے صرف وہ ویلی ویلیوز کاؤنٹ کرنی ہے جن میں سائز جو ہے وہ سمال ہے تو میں یہاں پہ ڈبل کول لکھوں گا اور سمال تو یہاں پہ کوئی ایشو نہیں آپ سارا کیپٹل لکھتے ہیں سارا سمال لکھ دیں یہاں پہلے لیٹر آپ کیپٹل اور باقی سمال لکھ دیں کوئی ایشو نہیں یہ کیس سنسیٹیو نہیں ہے اس لیے یہ کاؤنٹ کر کے ہمیں دے دے گا جیسے ہم نے کاؤنٹ کیا تو نائنٹین ویلیوز اس نے جو وہ لے آئیں تو اگر ہم یہاں سے چیک کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ ایک فیلٹر لگا کے بھی اسے چیک کر سکتے ہیں مثال طور پہ میں ٹیکس فیلٹر کرتا ہوں یہاں پہ سمال جو ہے جیسے میں سمال لکھ کے اوکی کروں گا تو یہ دیکھیں اس نے ہمیں جو ویلیوز یہاں پہ شو کروئی ہیں اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ نائنٹین ویلیوز ہی ہوں گی اس طرح اس نے میں جو ہے وہ یہاں پہ نائنٹین کا جو ہے وہ آنسر یہاں پہ شو کروا دی ہے کنٹول زی کرتا ہوں ہی فارمولا لگانا ہے تو ہم یہاں پہ کاؤنٹ ایف کا جو ہے فارمولا لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس کاؤنٹ ایف کا فارمولا آ گیا رینج ہم نے یہ والی سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک کرائیٹیریا بتانا ہے کرائیٹیریا میں ہم لکھ دیتے ہیں یس اوکی دی تو ہم ریکٹ کلوز کر کے جیسے ہی انٹر پریس کریں گے اب اس نے وہ بیالیس آئیٹمز وہ والی لیا ہے جو کہ ہمارے سٹاک کے اندر ہیں یعنی ہمارے پاس ان تمام آئیٹمز کے اندر بیالیس آئیٹمز جیسے ہیں جو سٹاک میں پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ کرائیٹیریا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک سے زیادہ کنڈیشن ہے جب بھی ایک سے زیادہ کنڈیشنز ہیں تو پھر آپ نے کاؤنٹ ایف نہیں یوز کرنا کیونکہ کاؤنٹ ایف کے اندر کاؤنٹ کا فارمولا لگاتے ہیں ایکول ٹو کاؤنٹ ہم لکھنا شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کاؤنٹ ایف کا فارمولا آجاتا ہے جیسے آپ سٹاک کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس آپ پہلے آجے کرائیٹیریا رینج ہے ہم کرائیٹیریا رینج بتاتے ہیں پہلے ہم نے کیا کرنا جی ویٹ چیک کرنا ہے ہم ویٹ والا پولم سٹاک کر لیتے ہیں اور آگے ہم نے کرائیٹیریا بتا دینا ہے یعنی ہم نے کنڈیشن بتا دینا ہے تو کنڈیشن ہمارے پاس یہ ہے جیسے ہم یہ لکھیں گے تو ہمارے پاس پہلی کنڈیشن فلفل ہو جائے گی اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس نے جو بولڈ کیا ہوئے وہ ہمارے پاس کرائیٹیریا رینج ٹو بتایا ہوئے دوسرا ہمارے پاس کنڈیشن اب وہ یہ ہے کہ سپلائر آئیڈی جی ہے وہ اے ففٹی ہونا چاہیے تو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ کرائیٹیریا بتانا چاہا رہے ہیں اور کرائیٹیریا یہ ہے کہ سپلائر آئیڈی جی ہے وہ اے ففٹی ہو یہاں پہ ہم اے ففٹی لکھ دیتے ہیں تو یہ ہمارا اے ففٹی لکھا گیا دونوں کنڈیشن فلفل یعنی ہم نے لکھ لی یہاں پہ جو ہے اور لکھنے کے بعد جیسے ہم انٹرپریس کریں گے تو یہ ہمیں کاؤنٹنگ کر کے دے دے گا اور کاؤنٹنگ کے اندر ہمیں بتا دے گا کہ یہاں پہ ساتھ اس طرح کی آئٹمز ہیں جن کا ویڈ ایک سے زیادہ ہے اور ان کی سپلائر آئیڈی جی ہے وہ اے ففٹی ہے اس طرح سے آپ یہ پانچوں فنکشن جو ہیں انہیں ڈیفرنٹ طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں اپنی شیلٹ کے اندر جو ہے یا اپنی ڈیٹا کے اندر جو ہے تو امید آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ملے گیبل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ پہنچتے رہے کیونکہ جی ملتے ہیں پریس کر دیجئے گا